موسیقی ناظرین اس رات بھائی پیرو کے ہسپتالوں میں انسانوں کی جگہ بندروں کی پیدائش ہوئی ناظرین نرسیں ڈر کے مارے گھروں کو بھاگیں تو بندروں نے ان کا راستہ روک لیا خواتینوں خسرات 12 جنوری 1940 تک بھائی پیرو میں خانہ جنی کا سلسلہ جاری رہا اور کوئی بھی معاملے کو رفع دفع نہ کر سکا 13 جنوری کی رات 14 بجے بھائی پیرو کے ڈپٹی کمیشنر کے ہاں بندر کی ولادت ہوئی تو دائی نے خودکشی کر لی ناظرین 18 جنوری 6 بج کے 5 منٹ اور 3 سیکنڈ پر بھائی پیرو کے نواہی علاقے میں چار مرقابیوں کی فلائٹ کو پانچ بندروں نے نیچ اتار لیا یہی وہ وقت تھا جب شرشاہ سوری کی سواری بھائی پیرو کے بندر چوک میں دیکھی گئی شرشاہ سوری نے بندروں پر سور چھوڑ دیئے اور بھائی پیرو کا علاقہ بندروں سے پاک کروا لیا خواتینوں خسرات 18 کروڑ کی آبادی میں آج ایک شرشاہ سوری نہ ہی ہے سب بندر ہیں پانچ جنوری 1914 کو بھائی پیرو چوک پر ایک اور دائی کی لاشک لٹکتی بھی نظر آگئی آج کا سب سے بڑا کویسٹن اور سوال آپ سے یہ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ مجھ میں سے ہیں یا میں ان میں سے ہوں بھائی پیرو کے بندر چوک میں لٹکتی ہوئی دائی کی لاش کو بھائی پیرو کے قبرستان میں کون دفنائے گا جبکہ لاش کے ساتھ ہی بجلی کی تاروں پر بجلی چوری کرنے والوں نے کنڈے بھی لٹکائے ہوئے ہیں حواتینوں خسرات کنڈوں پر ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کس سیاسی جماعت کا جھنڈا ہے اور کیا لاش کے ساتھ یہ جھنڈا اور کنڈے بھی اتریں گے کیا شیر شاہ سوری سورو کی فوج لے کر آئے گا ایک کے بعد آپ سے دوبارہ بات چیتا ہوتی ہے